المصطفیہ ویلفیر ٹرسٹ کے زیر احتمام والثم سٹو لندن کے مقامی ہال میں فنڈ ویزنگ ڈینر کا احتمام کیا گیا تقریب میں کمیونٹی رہنما سمیت سیکڑوں افراد نے شرکت کی تقریب میں پاکستان کے بینلوکوامی شہرت یافتہ قوال استار رفاقت علی خان اور ان کے بیٹے بخت علی خان نے اپنے فنڈ کا مظاہرہ بھی کیا ہے مزید تفصیلات کے لیے صرف راز نواز کی ریپورٹ دیکھئے المصطفیہ ویلفیر ٹرسٹ کے زیر احتمام والثم سٹو لندن کے مقامی ہال میں فنڈ ریزنگ ڈینر کا احتمام کیا گیا تقریب میں کمیونٹی رہنما سمیت سیکڑوں افراد شرک ہوئے تقریب میں پاکستان کے بینلوکوامی شہرت یافتہ قوال استار رفاقت علی خان اور ان کے بیٹے بخت علی خان نے اپنے فنڈ کا مظاہرہ کیا تُو کجا من کجا تُو کجا من کجا تُو امیرِ حرم میں فقیرِ عجم تیرے گنہ ورگِ لب میں طلب ہی طلب تیرے گنہ ورگِ لب میں طلب ہی طلب تُو عطا گی عطا تُو کجا من کجا تُو کجا من کجا تقریب میں موجود لوگوں کو غزہ میں ہونے والے امدادی کاموں کی دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی جبکہ شرکہ نے دل کھول کر غزہ کے مسلمانوں کے لیے کثیر مالی اتیاد دیئے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے المصطفیٰ کی مانیجنگ ڈائریکٹر صدف جاوید نے کہا کہ المصطفیٰ غزہ میں دس برسوں سے کام کر رہی ہے مسجد اقصہ میں زوقات فوڈ واؤچر یتیم بچوں کی کفالت اور قرآن مجید کی تعلیم کے لیے قرآن سرکل جاری ہے مخیر افراد سے پیل ہے کہ غزہ کی دل کھول کر مالی مدد کریں الحمدللہ جس طرح آج آپ لوگوں دیکھا ہے کہ لوگوں دل کھول کر اتیاد دیئے لاکھوں پونڈیاں گٹھے ہوئے اور الحمدللہ المصطفیٰ وہ چائٹی ہے جو دو منی سے زیادہ ابھی تک ہم غزہ بیچ چکے ہیں اور میں خود دو بار رفع باٹر تک گیا ہوں ہمارے دن رات وقت کام جاری ہے اور ریڈ کرسین کے ذریعے ہاشمین ٹرس کے ذریعے اور سب جو نیٹ روک ماں کام کر رہے ہیں سب سب ہمارے اگریمنٹ ہے ہماری دونیشن پہنچ رہی ہے دے با دے پہنچ رہی ہے ماں کام ہو رہا ہے اور ہم انشاءاللہ اپنے دونے سے وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک ہمیں دونیٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہم غزہ کے لوگوں تنہانی چھوڑیں گے کاموں کے ساتھ رہیں گے یہ تو غازہ کے لئے ریسپونس ہے اور یہ بہت خوشی ہوئی ہے دیکھ کر کہ اتنے سیونتھ اکٹوبر سے لے کر اب تک مسلسل فانڈریزنگ ہو رہی ہے مختلف پلیٹ فارم سے لیکن لوگوں کی کمیٹمنٹ ابھی بھی ویسے ہی ہے اور یہ اس سے بھی زیادہ اچھی بات ہے کہ ان تمام لوگوں کا ٹرسٹ ہے المصطفیہ ویلفیر ٹرسٹ پہ کیونکہ وہی جانتے ہیں کہ الحمدللہ المصطفیہ ویلفیر ٹرسٹ سیونتھ اکٹوبر سے پہلے بھی گراؤن پر تھی اور مسلسل ڈیلیور کر رہی تھی اور سیونتھ اکٹوبر کے بعد بھی اتنے مشکل حالات میں بھی المصطفیہ ویلفیر ٹرسٹ پوری طرح کمیٹڈ ہے اور ڈیلیور کر رہی ہے آج المصطفیہ ویلفیر ٹرسٹ کا چیارٹی ٹینر ہے اور اس کا مقصد ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کے لئے فانڈریزنگ کی جائے غزہ کے مسلمان اس وقت قرآن عرضی پر بسنے والے مظلوم ترین انسان ہیں جن لوگوں کے لئے نہ صرف یہ کہ بھوک اور افلاس اور پہنا اڑنا ایک مشکل بن چکا ہے وہیں پر آسمان سے ان کے اوپر آگ برس رہی ہے انسانیت کے ناتے ہم سب لوگوں کے یہ ذمہ داری ہے کہ ہم غزہ کے مسلمانوں کی مدد کریں وہ مسلمان جن کو کھانے پینے کی بنیادی ضروریات سے لے کر جان بچانے والی عدویات تک ہر چیز کی ضرورت ہے ہم تو یہاں پہ اللہ کی خدمت ہے کہ ہمیں یہاں پہ چھت ہے کھانا مل رہا ہے روزے کے وقت بری بری افتاری مل رہے تو ہمیں چاہیے کہ آپ لوگ آگے آئے ہمارے بھائی بہن کو یاد کریں وہ لوگ بہت پریشان ہیں ان کا روزہ پورا چوبیس گندے دنوں تک ہوتا ہے تو ہم آگے آئے اور ان کو مدد کریں اور گلاڈ ٹو بی ہے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ سپیشلی کلاسیکل میزکوٹ کوالی میزک اس بسورے دور میں لگتا ہے کہ اپنا کلاسیکل کے بہت چانے والے ہیں کوالی کے بھی بہت چانے والے ہیں اور بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ لنڈنگ میں بہت سٹائل میزک سنتے ہیں ماشاءاللہ پر میں امیت کرتا ہوں کہ ان فیچر بھی ایسے ہم کوششیں کرتے رہیں ایسے اچھے شوز ہوتے ہیں المصطفیہ ویلفر ٹرسٹ واحد چیریٹی ہے جو لوگ فلسطین اور غزہ میں گزشتہ دس برسوں سے زمین پر کام کر رہی ہے المصطفیہ ویلفر ٹرسٹ اس وقت مصر اور جارڈن کے راستے غزہ میں مدادی سوان بھیج رہا ہے رمزان مبارکی آمد آمد ہے اس وقت پر ہمیں ایک یہ ہے ایک وعدہ اور ایک آواز لگانے کی ضرورت ہے زکاة غزہ کے لیے المصطفیہ ٹرسٹ کے ساتھ پچھلے کئی سالو سے ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں بڑے ایک اچھا ادارہ ہے اچھی تنظیم ہے یہ واقعی لوگ کے لیے پہنچتے ہیں جو وعدہ کرتے ہیں ہم نے روہنگیا کے لیے بھی ان کے ساتھ کام کیا اب غزہ میں بھی ان کے جو ہے وہاں پہ پہ پہنچ چکے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ چلنا چاہیے ان کو فنڈز دینے چاہیے فنڈز کے بغیرہ تو کوئی چیز نہیں چلتی تو آپ کے فنڈز ان کے اللہ زائے نہیں ہوگے یہ ہم کریں جس لیول جس ڈیٹیل لیول جس کے ساتھ پارٹنرشپس ہیں جیمشن ریڈ کرسپنٹ پالیسٹینی ریڈ کرسپنٹ جوڈینین ٹرسٹ اور یونائٹی نیشنز کے ساتھ یہ جو گارنٹیڈ ایڈ ملتی ہے لوگوں کو بہت زیادہ پروبلمز ہیں سب کو بتا ہے میں خود گئے ہوں اور مصطفیٰ کے ساتھ جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں یہ گارنٹی ہم دے سکتے ہیں کہ ایڈ جو ہے سب کو مل رہی ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی سلو کیونکہ حالات سب کو پتا ہے لیکن انشاءاللہ ہم ہم جانتے ہیں یہ فنڈریزیں ہم جانتے ہیں لوگ ہم جانتے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ ایفرٹ کنٹیو کرتے رہیں گے رمضان کی طرح فنڈریزنگ ڈینر کے دوران رفاقت علی خان نے لائف پروفورمس پیش کی دمست کلندر اور توق جا من کجا جیسے مشہور کلام کو حاضری نے بہت پسند کیا اور خوب تعلیاں بجا کر خراج تحسین پیش کیا